یہ تصویر اتر پردیش کے پریاغ راج کی ہے یو پی پی ایسی پریقشا کے خلاف شاتر جو ہیں وہ سڑک پر اترے ہیں وہ اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ اس پریقشا کو دو شفٹس میں نہ کروائی جائے کیونکہ اس کے بعد جو نارملائزیشن کی پرکریہ ہوتی ہے اس سے شاتروں کو نقصان پہنچتا ہے ایک طرف اتر پردیش کی شاتر سڑکوں پر ہیں اور دوسری طرف پردیش کے مکھیا یعنی مکہ منتری مکہ منتری عادتنات اتر پردیش سے نکل کر مہراشت اور جھارکھن میں زہریلا پرچار کر رہے ہیں وہاں جا کر ووٹ جہاد کی بات کر رہے ہیں وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گن پتی پر حملہ ہو جائے گا مسلمان راج کریں گے اور نہ جانے کیا کیا آج ہمیں سمجھنا پڑے گا دوستوں کہ کیا بھارتی جانتا پارٹی کے پاس ہمارے ووٹ کو حاصل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے مددہ یہ نہیں ہے کہ مہراشت اور جھارکھن کون جیت رہا ہے مددہ یہ ہے کہ کیا بھارتی جانتا پارٹی کے پاس جیت کا ایک ماتری یہی راستہ ہے کیا بھارتی جانتا پارٹی صرف جھوڑ بول سکتی ہے زہریلا پرچار کر سکتی ہے پاکستان اورنزے ووٹ جہاد ان تمام چیزوں کا سہارا لے سکتی ہے کیا اسے لگتا ہے کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کی نیتیاں کافی نہیں ہیں اور کیا نیتیوں کے نام پر صرف یہی زہر بچا ہوا ہے سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ کل پریاغ راج میں ہو کیا رہا تھا آپ کے سامنے چھاتروں کا پردرشن میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جہاں مہاراش اور جھارکھن میں ویدھان سبح چھناب ہو رہے ہیں وہی اتر پدیش میں نو سیٹوں میں اپ چھناب ہو رہے ہیں اکھلیش آدو میدان میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے ایجنڈا میں یہ چھاتر ہیں ہی نہیں اور میں آگے جا کر آپ کو پرمانت کرنے والا ہوں میں آپ کو بتلاؤں گا کہ مکھے منتری عادتنات مہاراشٹ اور جھارکھن جا کر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں خود بھاجپا گڑ بندھن میں شامل ایکناچ شندے اجید پوار پنکجا مونڈے وہ بٹیں گے تو کٹیں گے کہ نارے سے تفاق نہیں رکھتے سب سے پہلے سنیے اکھلیش آدو کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ جو بنیادی سوال آج ہے آج سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ نوجمان ہزاروں کی سنکھیاں میں دھرنے پر بیٹھا ہے پریاغ راج میں وہ نوجمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں پریچھا کراؤ ہم پریچھا دینے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ سرکار پتہ نہیں کیوں پریچھا کیسی کرانا چاہتی ہے جو لوگ نعرہ دے رہے ہیں کہ ون نیشن ون الیکشن جو نعرہ دیتے ہیں ون نیشن ون الیکشن بتاؤ پریچھا نہیں کرا پا رہے ہیں پریچھا میں نہ جانے کون سا بدل آپ چاہتے ہیں یہ یوگی سرکار انیوپیوگی ہے اور جو آیوگ ہے آیوگ 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 بن کر کے کھڑا ہے وہ نوکھنی نہیں دے پا رہا ہے وہ پریچھا نہیں کرا پا رہا اور سوچئے پریچھے کتنے لیک ہوئے تھے یاد ہے آپ کو کی نہیں یاد ہے سات سال میں اتنے کبھی پریچھا لیک نہیں ہوئے پیپر جتنے سرکار میں پیپر لیک ہوئے تھے اور لگاتار پیپر لیک ہوئے تھے اور اس کا پرنام یہ ہوا تھا کہ نوجوانوں نے اتب دیس کے لوگ سبا کے چھنام جنتا کا ساتھ لے کر کے ان کے خلاف مددان کر کر کے احتیاسک ہاتھ دلائی تھی اتب دیس سے یہ کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے لیکن اتب دیس کے کسانوں نے نوجوانوں نے مل کر کے ان کو ہرانے کا کام کیا جو نوجوان نوکری ڈھونڈ رہا ہے وہ جان گیا ہے کہ نوکری بھاجپا کے ایجنڈ میں نہیں ہے ایجنڈا میں نہیں ہے یہ نوکری دینا پیپر کرانا سمیہ پر نوکری مل جائے وہ دھاڑا پارٹی کا ایجنڈا نہیں بچھا اور یہ نہ کہ وہ نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بیلکن نوجوانوں کے بھوست کو بھی دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتلا دوں دوستو اکھلیش یادو جو ہیں وہ چھاتروں کے آندولن میں شرکت کر رہے ہیں ای بی پی نیوز کی اس خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے مکھیہ اکھلیش یادو پریاغ راج میں ہوں گے وہ صبح گیارہ بجے پریاغ راج کے بمرولی ائرپورٹ پر پلین سے اتریں گے وہاں سے ہیلکاپٹر کے ذریعے پھولپور کے ردرپور گاؤں جائیں گے اکھلیش یادو کا پریاغ راج دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایک اور پھولپور میں اپچناو ہیں تو وہیں سیویل لائن ستھت یوپی لوگ سیوہ آئیوک کے دفتر کے باہر چھاتر آندولت ہیں مگر مکھی منتری آدتنات کیا کر رہے ہیں مکھی منتری آدتنات مہراش جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنپتی بپا پر حملہ ہوگا ایک راج کا مکھی منتری دیش کے ایک بہت بڑے راج کا مکھی منتری اور ان کے پاس جنتہ کو رجھانے کا کیا طریقہ ہے گنپتی پر حملہ کیا جائے گا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں جب بھی بٹیں گے تو گنپتی پوجہ پہ حملہ ہوگا جب بھی بٹیں گے لب جہاد اور لین جہاد کے نام پر یہاں کی جمینوں پر بھی کبجہ ہوگا بیٹی کی سرکسانی خطرے میں پڑے گی بٹیں گے تو گنپتی پر حملہ ہوگا بٹیں گے تو گنپتی پر حملہ ہوگا یعنی ہمارے جو دھارمک چن ہیں ہمارے جو آدھیاتمک پرتیک ہیں اس کے اندر بھی زہر کا پرچار اور اس کے علاوہ کچھ نہیں میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہمارے دھارمک پرتیکوں کا یہی مہتو ہے کہ آپ چناؤی رالیز میں ان کا ذکر بھی کریں تو اس کے ذریعے بھی نفرت پھیلائیں کل سپریم کورٹ نے بلڈوزر پر ایک فیصلہ سنایا دوستو اور کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کی کمر توڑ دی بھارتی جنتہ پارٹی کے دوریں مابدند پر سوال اٹھائے کہ بھائی بلڈوزر آپ کچھ لوگوں پر تو چلاتے ہیں مگر دوسروں پر بلڈوزر نہیں چلاتے اب بلڈوزر اس طرح سے نہیں چلائے جا سکتا اس کو لے کر عدالت نے دھیروں نیم کانون جاری کر دیئے ہیں کرارہ تماشا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مو پر مکھی منتری عادتنات پر سوال ہے مگر مکھی منتری عادتنات پوری طرح خاموش ہیں ان کے موں سے ایک شب نہیں نکلا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پریاغ راج میں چھاتر آندولت ہیں کونسا بیان آیا ہے مجھے بتائیے میں تو کم سے کم نہیں دیکھ پایا ہوں اگر آپ کو بتا ہے کہ مکھی منتری عادتنات کا کوئی بیان آیا ہے اپنے راج کے چھاتروں پر تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں نا کل اکھلیش عادب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بلڈوزر والی سوچ نکاراتمک ہے اور اکھلیش عادب لگاتار کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے یہ نارہ آزاد بھارت کے اتحاس کا سب سے نکاراتمک نارہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس نارے کو وہ بلڈوزر کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کل انہوں نے کیا کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد آئیے سنتے ہیں اور سماجباری پارٹی ہم لوگوں نے اس بات کو ہمیشہ کہا کہ بلڈوزر انڈ کانسٹریشنل ہے بلڈوزر انڈ ڈیموکریٹک ہے بلڈوزر ڈر کا پرتیق ہے ڈر کا پرتیق اور انیائی کا پرتیق نہیں ہو سکتا ہے میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں سب کھو جنہوں نے اس میں لڑ کر کے یہ سپریم کورٹ کی مادر سے سیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد کم سے کم سرکار کو راستہ نیائے کا چھوڑنا چاہیے اس طرح کا بیواز سرکار کا نہیں ہونا چاہیے اور سوچئے کورٹ میں یہ بات کہی جائے کہ اپنا گھر ہو اپنا آنگن ہو یہ سرکار گھر توڑنے والی ہے گھر بنانے والی نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا ڈیبائڈن رول جنہوں نے نعرہ دیا ان کے وچن ونسی لوگ آپ جانتے ہیں دوستوں چاہے ایک ناشند ہوں عجیب پوار ہوں پانکجا مونڈے ہو سب کہہ رہے ہیں بٹیں گے کٹیں گے کا نعرہ نہیں چلے گا عجیب پوار نے تو یہ تک کہا کہ مہاراش میں ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں سوہارد میں رہتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں مگر ماننی یوگی عادتنات مہاراش میں جا کر مسلم تشٹکرن کی بات کر رہے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں صاف طور پر ویرود آبھاس دکھ رہا ہے صاف طور پر بھاجپا کے سہیوگی دلوں میں سہجتہ دکھائی دے رہی ہے مگر بھاجپا جو ہے نا وہ کسی اور ہی گولے پر ہے وہ فلم تھی نا پیکے اس میں وہ بات ہوتی ہے کہ میں کسی اور گولے سے آیا ہوں یہ کسی اور ہی گولے پر ہیں اور وہاں کی راجنیتی کر رہے ہیں اور اس طرح کی زہریلی راجنیتی کے ذریعے لوگوں میں صرف اور صرف نفرت پیدا کی جا رہی ہے سنیے مسلم تشٹکرن کے بارے میں یوگی عادتنات کہہ کیا رہے ہیں یہ لوگ مسلم پشتکرن کی راہ پر چل کر کے دیش کی اپونی اچھتی کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں یاد کریے مہایوپی گڑواندان بھاجپا سنسینہ نسی پی یہ سبی مل کر کے مہاراست کے نکاس کے لیے کارے کر رہے ہیں بگر یہ لوگ شاتروں کی بات نہیں کریں گے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جھارکھنڈ میں پردھان منتری نے ہی کہا تھا کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ گھسپیٹیوں کو دے دیں گے کیا آج تک پردھان منتری نے سوال کا جواب دیا کہ وہ گھسپیٹیے اگر ہیں تو جھارکھنڈ پہنچے کیسے آپ تو صاف طور پر بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے پورے جھارکھنڈ میں اپنے ان پالتو یوٹیوبرز کو چھوڑا ہوا ہے وہ لوگ جگہ جگہ جا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بیٹیوں کو کتنی گھسپیٹیوں کو دیا گیا اس بارے میں کیا آکڑے ہیں آپ کے پاس کوئی سرکاری آکڑا ہونا چاہیے نا گرے منترالے کا کوئی آکڑا ہونا چاہیے اور پردھان منتری نے کیا کہا تھا کہ آپ کی بیٹیاں اس بیٹیوں کو دے دیں گے سنیے کیا کہا تھا انہوں نے یہ آپ کی بیٹی بھی چھن رہے ہیں اور یہ آپ کی ماتی کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں کچھ بھی انرگل ترک میں پھر کہنا چاہتا ہوں مدہ یہ نہیں کی جھارکھنڈ میں کون جیتے مگر مدہ یہ کی مددوں پر راجنیتی کرو ہیمن سورین کی سرکار سے ناراضگی ہے اس بات کو انکار نہیں کیا جا سکتا مگر آپ ایک راج کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے زہریلے مددوں کو جگہ دے کر اور یہ زہر تمام جگہوں پر دکھائی دے رہا ہے دوستوں تمام جگہوں پر دکھائی دے رہا ہے یاد کیجئے گا دیویندر فرنویس نے یہ کہا کہ بھائی اورنگ زیب کا کیوں سمرتھن کر رہے ہو ان کی بھاشا کا ستر دیکھئے سب سے پہلے غلط بیانی ہے ادھاو تھاکرے نے اورنگ زیب کا سمرتھن نہیں کیا تھا ادھاو تھاکرے نے کشمیر میں مارے گئے ایک سینک کا سمرتھن کیا تھا جس کا نام اورنگ زیب تھا مگر دیویندر فرنویس جنتا کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں اور بھاشا کا ستر دیکھئے دوستوں یہ پور مکھے منتری ہیں ڈیپیٹی چیف منسٹر ہیں مہراش کی جنتا کو یہ سوگات مل رہی ہے بھاشا کی طرف سے سنیے بھاشا کا ستر ارے بھئی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ کیا یہاں پر ہو رہا ہے یہاں پر آ کر ہم کو دھمکیاں دی جا رہی ہے یہاں پر آ کر اورنگ زیب کا مہمہ مندن ہو رہا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں بھارت کا جو سچا مسلمان ہے وہ بھی اورنگ زیب کو اپنا ہیرو نہیں مانتا اورنگ زیب تو آ کرمڑ کاری تھا اس نے ہم پر آ کرمڑ کیا تھا اس لیے سن لے ہوئے سی کتہ بھی نہ پیشاب کرے گا اورنگ زیب کی پیچان پار اب تو تیرنگا لہرائیں گے پورے پاکستان پار آج بھارتی جنتا پارٹی کی سوچ سے پارٹی میں جو سہیوگی ہیں وہ ناراض ہیں پنکجہ مونڈے بھی کہہ رہی ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے یہ ناراض نہیں چلنے والا ہے ان کا بیان آپ کے سکرینز پر پنکجہ مونڈے نے دہ انڈین ایکسپریس کو دیے گئے انٹیو میں کہا میرے لیے وکاس ہی اصلی مددہ ہے ایک نیتا کا کام ہے کہ زدھرتی پر رہنے والے ہر ویقتی کو اپنا سمجھے ہمیں مہاراش میں کسی ایسے مددے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے بٹیں گے تو کٹیں گے پر یہ ہے وچار پنکجہ مونڈے کا یاد کیجے گا اجید پوار نے بھی کیا کہا تھا نیوز ٹویڈی فور کو دے گئے اپنے انٹیو میں پھر سے سنیے اگر آپ بھول گئے ہیں تو مسلمان آپ کو ووٹ کیوں دے گا آپ تو بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی کی طرف سے یوگی عادت تینات آتے ہیں مہاراشتہ اور کہتے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے آپ کو معلوم ہے میں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ شاید یوپی میں چلتا ہوگا مہاراشتہ کے لوگ الگ وچار دھاروں کے ہیں الگ وچار کرتے ہیں ہم سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمارے یہاں شوشہ اپولے امیڈکرہ کی وچار دھارہ چلتی ہے یہ فیکٹ ہے یہ کوئی نظر انزاد نہیں کر سکتا آج جن بیٹیوں کی چنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے پریاغ راج میں بیٹیاں میدان میں ہیں اخبار کی ایک کترن دیکھئے دوستوں دھرنا بیٹیوں کی للکار نہیں ہٹیں گے اب کی بار آواز اور اس میں خوشبو پٹیل ببیتہ مورے پریہ سنگھ نیہا گپتہ ان تمام بیٹیوں کی آوازیں ہیں یہ لوگ یو پی پی ایس سی کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دو شفٹس میں نہ کروایا جائے کیونکہ اس کے بعد جو نارملائزیشن کی پرکریہ ہوتی ہے کیونکہ جب دو شفٹس میں پیپر ہوتے ہیں تو ایک پیپر آسان ہوتا ہے دوسرا جو ہے مشکل ہوتا ہے اور پھر ان دونوں میں برابری لانے کے لیے نارملائزیشن کی پرکریہ ہوتی ہے آج یہ بیٹیاں میدان میں ہیں مگر کیا ان بیٹیوں کی کوئی سدھ لے رہا ہے کیشو پرساد موریا کا بیان آیا ہے مگر آپ جانتے ہیں ان کا مقصد ہے مکھ منتری آدتنات کو شربندہ کرنا بیٹیاں جو میدان میں ہیں اس کے بارے میں اکھلیش آدو نے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر اب نئے زمانے کی ہر بیٹی ستہ سے آنکھ ملا کر بیٹھی اس نے سنگھرش کیا ہر قدم پر یہاں تک آئی اپنے دم پر دیکھے سپنے اور کری پڑھائی وہ اب انتم لڑے لڑائی اب نئے زمانے کی ہر بیٹی ستہ سے آنکھ ملا کر بیٹھی بیٹ گیا اب وہ زمانہ جب کہتے تھے چوکھٹ کے باہر نہ تم کو جانا اب تو ان کے حق کی لڑائی سڑکوں پر ان کو لے آئی اب نئے زمانے کی ہر بیٹی ستہ سے آنکھ ملا کر بیٹھی ہر لڑکی کا سپنا کہے آج کا نہیں چاہیے بھاجپا کبیتہ شاندار تھی دوستوں بہت شاندار تھی مگر کیا بھارتی جانتا پارٹی اس مددے کے مرم کو سمجھ پا رہی ہے ارے بھائی آپ جو مہراش اور جھارکھن میں زہر اگل رہے ہو کم سے کم فیضاباد ایودھیا سے سیکھ لے لو وہاں لوگ سبح چناب ہار گئے سب سے بڑی بات جس اتر پردیش میں رام مندر پران پرتشتہ ہوئی وہاں پر کراری ہار کا سامنا بھاجپا کو کرنا پڑا مگر ان کے زہر پر کوئی لگام نہیں ہے پردھان منتری ناریندر موڈی پاکستان کو یاد کر رہے ہیں اس بیان میں کہ وپکش جو ہے وہ پاکستان کے سر میں سر میں لا رہا ہے آپ کیوں پاکستان کو اتنا یاد کرتے ہیں کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ ہر بیان میں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں دیویندر فرنم اس نے بھی کہا تھا کہ پاکستان پر تیرنگا پھیرائیں گے ارے بھائی پہلے دیش کی چنتہ کرو دیش کی چنتہ کرو دیش کے بارے میں تم لگاتار جھوٹ بولتے ہو انرگل باتیں کرتے ہو اشلیل باتیں کرتے ہو زہر اگلتے ہو اس سے باز آؤ تم میں پھر کہہ رہا ہوں دوستوں مدہ یہ نہیں ہے کہ کون جیتے ہیں مدہ یہ ہے کہ ایک بڑی پولٹیکل پارٹی جیتنے کے لیے صرف زہر کا استعمال کرتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کی سبھی نیتہ ایسا کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کبھی بھی ایک ناش شندے کو جو مکھی منتری ہیں سب سے بڑا چہرہ ہیں زہر اگلتے دیکھا ہے پنکجا منڈے کی بچار کیا آپ سن چکے ہیں سب سے بڑی بات نتن گڑکری نتن گڑکری ان کا یوگدان بطور منتری سب سے سکاراتمک ہے سرکار میں انہیں کبھی زہر اگلتے دیکھا آپ نے راجنات سنگھ کو کبھی زہر اگلتے دیکھا ہے سورگی سشما سوراج کو آپ نے کبھی زہر اگلتے دیکھا تھا مگر میں سمجھنا چاہتا کہ پردان انتری ناریندر بودی اور عمیشہ کے نیترت والی یہ بی جی پی کیسی ہے جنہیں لگتا ہے کہ ہمارا ووٹ حاصل کرنے صرف اس نفرت کے سہرے کر سکتے اور جب تک آپ یہ کریں گے میں اپنے منش پر سوال اٹھاتا روں گا اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی تین بکل ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے